سہری کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے سہری بھی میں نے بنا لی ہے اور آج افنان بھی اٹھے ہوئے ہیں سہری میں افنان آج آپ کیسے اٹھ گئے ہیں اور آج یہ رات سے سہری بھی بن گئی ہے پھینی بریڈ اور ملائی ہماری ریڈی ہے اور چائے آ رہی ہے اور افنان نے رات میں ہی پلان کر لیا تھا کہ آج مجھے سہری میں اٹھنا ہے تو افنان اٹھ گئی مانے ہے ہے افنان اور کھائیں گے کچھ نہیں بس اٹھنا کے شوق ہے کہ سہری میں کیا ہوتا ہے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے نماز پڑھنا ہوتی اور نماز پڑھنا ہوتی ہے نماز پڑھنا ہوتی ہے میں دعا مانگ نہیں ہوں آج آپ بھی نماز پڑھنا دعا مانگنا تو شام کے لیے آگئے ہیں فروٹس پپایا ہے باٹر میلن ہے امرود ہے کیوئی ہے اور کلے ہیں اور آج خربوزہ بھی آیا ہے تو سارے فل آگئے ہیں فروٹس الادوینے کی شام میں پسٹم تھوڑا سب پپایا کاٹ کے امی کو بھی دوں گی میں تو آج میں جا رہا ہوں تو چلتا ہوں تو چلتا ہوں ابھی میں لے کرتا ہوں ٹھیک ہے بائی بائی کیا دوئے دوئے کیا تو مائرہ کی شام ہو گئی ہے مائرہ ادھ گئی ہے اور شام بھی ہو گئی ہے ابھی اس کے نماز ہم لوگ نے نہیں پڑھی ہے ابھی نماز پڑھیں گے اور سٹار بنائیں گے اور مائرہ اور یہ بہت زیادہ نوٹی ہے ابھی ابھی اٹھ کے بیٹھیں اور مائرہ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے سونے سے پہلے وہ کھائی تھی کیا کھائی تھی یہ پی اور سب کپڑے اپنے گندے کر لیے اور ایسی سو گئی تھی یہ لڑکی اب اٹھئی ہے اور اس ٹائم پہ سارے بچے بہت زیادہ ادھم مچا رہے تھے تو میں نے کہا سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو تو سب نماز پڑھ لیں اور سب کو تھوڑی ہسی بھی آ رہی ہو ساتھ میں مائرہ بھی کھڑی ہوئی ہے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے مائرہ بھی کر رہی ہیں اور مائرہ تو ماشاءاللہ بس ان لوگ کو دیکھ دیکھ کے سیم وہ ہی کرتی ہیں جو جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ وہ مہرہ کرتی ہیں تو یہاں سٹارٹ ہو گیا شیفت بننا چار ایسا ہی ہے نہیں اور لوپانی چینے آ کریں یہاں ہماری چنے ہو گئے ہیں بس آج کرنا ہے پچھے کھیل لائے تو سائیکل سے گریے اپناں کی بھی چوٹ لگی مہرہ کی بھی چوٹ لگی ہے تو یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھ گئے ہیں ورنہ تو یہ لوگ مانے نہیں رہتے اور یہاں میں نکال رہی ہوں چپس اور پاپڑ فرائے کرنے کے لیے اور یہاں میں فرائے بھی کر رہی ہوں ماشاءاللہ رمضان ہوگی یہی رونکے ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ سپیشل بنایا جاتا ہے اور پھر سب ملکے روزہ افتار کرتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دل کو سکوت ملتا ہے بہت رونک ہوتی ہے تو یہ سارے پاپڑ چپس میں نے کر لیا ہے پرائے چلیے لے کے چلتے ہیں ان کو باہر تو فرینٹ افتار ہو گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا آرام بھی کر لیا ہے چائے پی لیا ہے اب آئے ہیں کوئی گیسٹ تو ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور گیسٹ کیا ہماری جٹھانی آئی ہیں تو بس ان کے پاس بیٹھیں گے چائے بنا لی ہے میں نے چائے وہاں دیا ہی ہوں تو بس میں اب ان کے پاس بیٹھنے چا رہی ہوں سٹب بھی بلکل رونک پرین کر رہا تھا سارے کلر وغر سب پھیلا دیئے پتہ نہیں کیا کیا پھیلایا ہے اب یہ سمیٹوں گی اور افتار کے بعد بلکل بھی بھوکنے لگ رہی ہے بلکل بھی کچھ کھانے کا دل نہیں ہے تو نہ ہی میری ہسپنٹ کچھ کھائیں گے تو بس سٹم ہم لوگ کھائیں گے خربوزہ تو میں سٹم بس خربوزہ کٹوں گی تھوڑا سمیں کھاؤں گی باقی یہ کھا لیں گے باقی کھانے میں ہم لوگ کچھ نہیں کھائیں گے آج بلکل بھی بھوکنے لگ رہی ہے جو بھی کھایا ہے وہ لگتا ہے بلکل اوپر کو آ رہا ہے ہاں تو اس سیزن کا پہلا خربوزہ ہمارے گھلائے ہیں یہ پہلا خربوزہ کٹا ہے ٹیسٹ میں بھی ٹھیک ہے بہت اچھا نہیں ہوں بہت برا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کھائیں گے جناب اپنا خربوزہ تو لیجے آپ کا خربوزہ کٹ گیا ہے اور ایک پیس بس میں بکھاؤں گی کیا باتیں کر رہی ہے مائرہ مائرہ اچھا یہ بتاؤ آپ کے چوٹ کیسے لگی کہاں پہ لگی کھڑے ہوگی ہاں تم بھی دیکھاؤ چوٹ لگ گیا ہی شرارت کر رہی تھی اس لیے لگی اب بھاگ ہوگی نہیں بھاگنا ہے نہیں اتنی تیز سیکل جلا ہوگی نہیں اس کے بھی لگی اور یہ ابھی بھاگ رہی تھے ان کی تب چوٹ لگ گئی تو دونوں بچوں کے چوٹ لگی بہت تیز تو ان سب کے ساتھ اب ہو چکا ہے رات کا ٹائم پونے گیارہ ہو چکا ہے گلوک کا انڈ ہوئے گا اور دن بھر ماشاءاللہ بہت اچھے سے بیتا بھاگ 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 تو فلال یہ ہی کرتی ہے اپنے ویڈیو اچھا لگے تو پریز لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لڑا رو میرا حدی بوڑی 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 اللہ حافظ